ساڑھے بزرگ ذاکر مالک انہوں سے تو تندر سیتا فرمائے پیر سید مضمبل حسین شاہ صاحب افکتوال انشاء اللہ العزیز انہیں دے فوراً بعد جنابِ قبلہ سید عمجد علی شرازی صاحب اف فیصلہ بعد انشاء اللہ العزیز او انہیں دے فوراً بعد انشاء اللہ العزیز ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمان دے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ٹھیک التباسِ دعا اللہ فهمہ صلی اللہ وخمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب دل آلمین عرف قل فغل اللہ وخمد اللہ صلی اللہ ٹھیک سلوال پڑو کائنات سردار پاک نام تھی اللہ ہمار سلوال محمد انبال محمد پھر بھی سارے مولائی عبادت زمج کے باغوازے بلند سلوال پڑو اللہ ہمار سلوال محمد انبال محمد دعا فرماؤ تو سو سارے مومنین دا دور نزدیک تو چل کے دنیا دریاں چھوڑ کے کائنات سردارت ذکر دیکھاتے اس وقامت تشریف فرماؤنا بانیاں نے مجلس جتنے سہبان سلوالیاں جنہاں ہمدردی حبایت کی تھی ہے محنت کی تھی ہے کوشش کی تھی ہے انہ دن اوکری سارے ذاکرین دیل پڑھائی تو مینا چیز دیوٹی ملکہ دے دروار چکور اور منظور ہوئے جنہاں مجلس دے اطمام کی تھی ہے مولا ہمانو اس لاجرے عظیم تا فرماؤں سرکار انہ دے ازتاں بختا چیزا فرماؤں اپنے دروار چکور اور وصیح حلال رزکا فرماؤں اینہ گھرہ تے خاندانہ تے نگری تے ذکر کے صدقی چلہ برکتہ نازل فرماؤں سارے مومنین دیا دعائیں کو بولوو سارے اندھی حاضری منظور ہوئے سوائے گھم شبیر دے جہان دے ہر گم تو مولا توانو مافوز رکھے بانیانو مولا اس لاجرے عظیم اتا فرماؤں سارے اندھی دعائیں کو بولووئے قائم آل محمد سرکار تا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل تا فیصلہ ہوئے لارہ تکبیر اللہ جتنے میں تشریف فرماؤں چونکہ عبادت ہے ساڑھی تو بہربانی فرماؤں سارے مل کے بولو نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ رسالت نارہ حیدری کھلے دل اللہ نارہ حیدری حسینیت زندہ وار حسینیت زندہ وار یزیدیت مردہ وار یزیدیت مردہ وار پاک مخدمان دشمنت اللانت ملک عالمین سیند دشمنت اللانت سلوات سارے سہبان عبادت سمجھ کے اچھے آواز لان پڑھو ماشاء اللہ اللہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العظیم بسم اللہ الرخم الرزہیم انما یرید اللہ حول جزہبا انکم الرجسا اہل البیت ویتہرکم تطہیرا حلقہ میں اہل ذوک شامل نہیں رہا ساڑی یہ تکیڑی ذاکری یہ ساڑا ہے گھرے اتہی پڑ پڑ کے معمولی جا سرکار جس مدہ خانہ ہے بولا بانیان دی توفیقہ تجزا فافر سرکار اس نادر عظیم ساری اندوائیں قبول ہوئے ہیں تو میں مجلس وطرم شروع پہ کردھا توجہ ہے دنا مجلس وطرم ارز گیتے حلقہ میں اہل ذوک شامل نہیں رہا اذا مطلب مانا مقصد ترجمہ اے بند ہے کیوں بندہ سمجھدار بند ہے دی لسٹیچ نہیں اس انسان دا شمار اکل ماندتے سیانیاں لوگا چاہاں نہیں او آدمی دالا نہیں سیانا نہیں کیڑا بنا علام ایدر جی حلقہ میں اہل ذوک شامل نہیں رہا حلقہ میں اہل ذوک شامل نہیں رہا ناکس فرست بن گیا کامل نہیں رہا باہ 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 تو آنڈی بھی خیر ہوئے دوسری بھی جیو مجلس سنیئے سچیاں سائیاں دی کچھا رہا سچا دربار تے پاک ممبر تے میں لوڑ سو بھی کرے چھوے پھر بیادا ہلکہ میں اہل ذوک کی شامل نہیں رہا ناکس فرست بن گیا کامل نہیں رہا کون فرمیندر جو چہرہ ادوہ علی پہ ہوا نسار ادوہ دن دشمن ہوں سارے میرے محترموں ایک واری پھر سرو ہلکہ میں اہل ذوک کے شامل نہیں رہا ناکس فرست بن گیا کامل نہیں رہا جو چہرہ ادوہ علی پہ ہوا نسار وہ شخص مو دکھانے کے کابل نہیں رہا چلو ایک لفظ ہور اسے زمانے وہ اس تو اس ہاتھا علی کو ماننے والا اقیل ہوتا ہے اجڑہ بندہ علی سردار نوں پنجہ بارہ چودہ نوں محمد و آل محمد نوں مدینہ آل سیدہ نوں تے مجلس دے وارثہ نوں مننے او سیاڑا ہوندھا ہے او اقل ماندھا ہے ماندھا علی کو ماننے والا اقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے وکیل ہوتا ہے علی کو ماننے والا اقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے فربیدن زمین سے اونچا زمین سے اونچا فضاؤں میں بھی چلا جائے وہاں بھی دشمنِ زہرہ زلیل ہوتا واہ 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 تو دے چھڑے داندھی لفدیں اوہ اللہ جاڑے اوہ دے ہوندن کی نہیں تو مجلس دے مالکانوں اللہ ازدہ مقام دے کے تے ساڑی راہ ربائی واسطے ساڑی چھ پھیجیا ہے اے ہن اللہ دے راز تے رازوں ہوندہ ہے جڑا عام بندے دے سبھا جیچے نہ ہوگئے یعنی اے اللہ نہیں اللہ دیا نشانیاں نہیں کیونکہ خداوند عالم نے اپنے نور چون انہ دے نور جدا فرمائے اپنے نور چون انہ دے نور رکھ کے انہ نو اپنا مظہر بنا کے تے ساڑی چھ بھیجیا ہے کہ جا کے انہ وچھ رہ کے تبلیغ بھی کرو تے کم ای ہو جائے کر کے بکھاؤ جنہ تمہیں ظاہر ہواں یعنی میری پہچان ہو اللہ انہیں دست ہے نا جی تے اللہ انہ نو ازدان تشانہ دیتی یا نا سارے ہم زاکر گھر بزرگ بھائی بھائی گیا کہ ساڑی ہی تکیڑی زاکری یہ ایہن مظہر ذاتِ الٰہی اللہ دے مظہر مظہر خدا تے بزرگ بھائی عزیزاؤں مظہر خدا او ہندہ ہے جیدہ کمہ توں اللہ ظاہر ہوئے انج دے کر کے بکھا دے ہوئے جیدے بندیاں کلو نہ ہو مسئلہ چاندے دو ٹکڑے کر دینے کوئی اسی ساڑے چکو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ اللہ دا مظہر کر سکتا ہے کیونکہ اللہ اس نے اپنا مظہر بنا ہے ہاں جی چاندے دو ٹکڑے کر دینے لاندے ہوئے دینوں کچھیا لیا دینے پڑ دے ہوئے سجنوں گروب ہندے ہوئے آفتابنوں اشارے نال واپس بلا دینا پلٹا دینا یہ اسی تُسی تے نہیں کر سکتے یہ اللہ دے مظہر کر سکتے کیونکہ اللہ انہوں نے طاقتہ دے دیا چلو تھوڑے جہاں ہو رہا سان کر رہاں ایک تا چاندے دو ٹکڑے کر دینے لاندے ہو سورجنوں یعنی گروب دا تلو بنا دینے چلو اللہ دا مظہر ہوند ہے جیڑا زندہ بندے رو مار دے ہوئے تے مردے نوں زندہ کر دے او ہوند ہے اللہ دا مظہر چلو تھوڑے جہاں ہو رہا سان کر رہاں چاندے دو ٹکڑے کرنے سورجنوں واپس بلا دینا زندہ بندے رو مار دینا مردے نوں زندہ کر دینا تے جے اجے تاکوی سمجھ نہیں آئی تے اللہ دا مظہر ہوند ہے جڑا مرد نوں عورت بنا دے ہوئے واہ تے عورت نوں مرد بنا دے ہوئے تو اے ہن اللہ دے چون کے بنایئے بخلوں گے جڑے ساڑے تے اللہ دے درمیان وسیلہ ہے چونکہ کلمہ دے مالک سردار نے فرمایا ہے کہ جیتے اکٹھے ہو وہ رلو توڑی مجلس ہوئے محفل ہوئے آجو بسم اللہ او کھلے دے لڑا آہ بیٹک او جگہ او مقام آجو سید امجد حسین شرازی بہت اچھے مولا جبادہ خان مولا عزتہ بختہ چھے اضافہ فرماوے سرکار زبانچ مزید تاثیر اضافہ فرماوے تو میں ان چند آنکے بین جناب نو کسیدہ سڑا اچھا دو چلو دو تے پھر بالکل تھوڑا جا عبادت دے دوسرا حصہ تے بڑھا ٹائم دے بھی ہے شرازی صاحب نو مولا زبان چھوڑ تاثیر دا چونکہ ہی اس بجلس سے چنجیں سب جو رہاں بے زبان ہوئی ہیں ازا کر سارے سانڈے پر آنے تے مولا آہ بندے کٹھے کار کہتے ہیں یار یار جی ہن میں کسیدہ پڑھن لگا کیونکہ کلمہ دے مالک نے فرمایا ہے نا کہ جس مقام تے رل ہو ان سجاؤ اس نو زیند دے ہو میرے بھرا علی دے ذکر کیونکہ علی دا ذکر میرا ذکر میرا ذکر ذکر خدا اور اللہ دا ذکر عبادت تے مجلس ہو دیئے سچیاں سائیاں دے کچھا رہی ہیں تو قرآن دے قسمیں علی تو بغیر کسے دے بھی کوئی بان ہے امام سہنت علی سردار تو بنا تو اس واسطے مولا سرکار دے نادا وظیفہ کرنا چاہید ہے ایترام نال عدب نال حیان نال مولا نو من کے تے اکھنا چاہید ہے یا علی بادشاہ دا فرمان میں او دی روشنی چا جس تو بادشاہ فرمایا ہے میں ترجمیج کسیدہ پر لگا گل میری ختم ہو گئی ہے سلوات سارے پڑھو تو میں کسیدہ شروع کروں پنجابی زبان دا کسیدہ ہے میں اگے بھی آکھیں ہیں کہ مجلس ہون دیئے سچیاں سائیاں دی کچھا رہی ہیں سچا دربار تپاک ممبر کیونکہ مجلس دا آغاز ہے تو میں چاہتا ہاں کہ میں جناب نو اسے زمانے سچے دربار اچھ کھلو کے ایک سچے اعلان دی شکل اچھ کسیدہ سنا ہوا موڑ تو اڈا دے لو یا چلو میں ایک اور بھی پڑھ دے سا اچھا اچھا جیس تو سی سلوات پڑھو تو میں سنا جانا ہوں ایک جارہ بھی عبادت سمجھ کے سنا ہوا سردارہ بھی جارہ بھی عبادت سمجھ کے سنا ہوا سردارہ بھی جارہ بھی عبادت سمجھ کے سنا ہوا سردارہ بھی جارہ بھی عبادت سمجھ کے سنا ہوا سردارہ بھی جارہ بھی عبادت سمجھ کے سنا ہوا سردارہ بھی پیار علیدہ سکھندے نال جوڑ دن دے ہیں دیکھ مجھ کے سنا ہوا سردارہ بھی جارہ بھی عبادت سمجھ ہوں بھی پہ یہ ماری گلدی پیار علیدہ سکھندے نال جوڑ دن دے ہیں 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 پیار علیدہ دکھان دی بھیڑی بھوڑ دن دے ہیں پیار علیدہ دکھان دی بھیڑی بھوڑ دن دے ہیں پیار علیدہ دعویٰ کیتا ہے تو دعویٰ اتنا تک مکمل نہیں ہوتا جتنا تک دلیل پیش کریے دلیل ات بجر آپ نے شیر سناوان لگا کہنا دکھان دی بیڑی بھوڑ دیندہ ہے پیار علیدہ سکھا دیل اور جوڑ دیندہ ہے پیار علیدہ زاکرگر بزرگ بھائی بیٹھے ہو امام رضا سرکار دہ ظاہری زمانہ ویزت سارے زمانے پاکہ دیندہ سرکار دہ ظاہری زمانے اس تاریخ اندسلیہ انگلا مہدر جی ایک مقام تے ایک بستی نو ایک پنٹ نو دریا دھا چلائی او تھو دیران علیہ پوری کوشش کی تھی ساری حمد کی تھی بگر او او دہ حال نہ کر سکے پریشال ہو گئے مایوس ہو گئے کٹھے ہوئے جو ہون کی کریے بچو سیاڑیاں بندیاں کیوں تُسا کی کٹھے ہو گئے مہدر حال کے چلیے امام رضا سرکار اپیل کریے کہ سرکار دعا فرمائے تے کام ہو جا سا گلتولیہ دے وفتی شکل چرال کے مولوی صاحب ٹھوٹا ہے سرکار دے دروہ دیتے آئے مولد دربان نوکر بوئے تکھڑا معروف کرخی جے زندگی ساری مولدی نالین پاک اپنے سر تے رکھے اے آئے اسلام دیتا اس جواب دیتا کہ وہ آئے ہو انہا کے ساڑی امام نال ملاقات کروا اس کے وجہ انہا کے سرڈے ایک بڑا اوکھا کام میں بڑے پریشانہ ساری احمد کی تھی یہ ساڑے کو لوکو جو بری ہویا تے اے رزلٹ کڑی ہے کہ بولا اللہ نے دعا فرمائے اُسا کیا تُجھے کام دس ہو او گبرائے ہوئے ہیں اُنہ کے یار تیرے دس اڑھڑ گا لیں اُو پچھوں زیر میں مکان پر ڈان دیں زمینہ خراب پہی ہو دیں ہر شہر برباد پہی ہو دیں اُنہ کے یار مہربانی کار ساڑی ملکات کروا اُو معروف کر کیا کہ تُجھے کام دس ہو تسے تُوڑا کام ہے کی اُنہ کے یار جے ضرور کچھ نہیں تھے ساڑے پیڑنوں دریاں ڈھال آئی ہوئی مکان پہ ڈان دیں زمینہ خراب پہی آنیا ساڑے کو لوگ کوئی ہو دوا حال نہیں ہویا تہتا مشورہ کر کے وفت دی شکل سرکار کو لیس دو آیا کہ اپیل کرنے ہیں مولا دعا فرماؤ اے مشکل حل ہو جاوے معروف کر کی گال سن دا ریا سن سن کے نا تے اُنہ سارے مولا دے نوکر بھی کر سکتے اے تمہیں بھی کر سکتا اُنہ کے سانو مسلے دا حال چاہو پتری او چوپے میرے بیٹا انا میری پتری تھلے پہو نا اچھا چلو بچے رہو اے تمہیں بھی کر سکتا اُنہ کے سان تو مسلے دا حال چاہی دے توں چاہو پتری اُنہ کے آو بیرے نال اُس وفت دنوں نال لے کے دریاء دے کنارے تے پہنچے کندی تے کھلو کے نا اُنہ نو کھڑا کر کے تے معروف کر کی دریاء نو آکھ اُن میرے سر دا واس تے گالتے تو اُنہ یہاں دے مگر جس سے لے واہ واہ اُس آن کے آتی کیسا منظر بنیا کیسا محول بنیا کیسا نقشہ بنیا اعلان کر کے پیادا میں سنے اے کے دریاء لوں واپس اٹھایا ہے کیا بات ہے میں روگا نہیں تھوڑی میں راضی ہاں سرکار پڑھت راضی ہوں تو شیرچ ارض پہ کردہ میں سنے اے کے دریاء نو واپس ہٹایا ہے تے معروف کر خین جگ نو دسایا ہے پانی دا رخ موڑ دنے پیار علیدہ پانی دا رخ موڑ دنے پیار علیدہ خوش رہو میں راضی ہوں بابا 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 تسیبی جی ہو چلو شیر اُن ایندہ سڑا وہاں ہاں ٹھار جا کیونکہ حب دار اُن اتھوڑی ان دعائیں دیتے سیزا کے رہاں بچپنے تو پڑھ دے رہے شیر بیک ہے سچا دربار اُن دے مجلس اعلان کیتا ہے جتنیاں گرلنگ کیتیا اگر کسے بندن ہوئے افتخار ہونتا ہی اے پاک نہیں ہویا کہ ذاکر گل سچی کیتی اُسنو مطمئن کرنے واسطے اُدھے تسلی واسطے اُدھے یقین واسطے میں شیر پڑھ لگا میرا بھائی بزرگزیز اگر ہونتا کہ تیرا دل مطمئن نہیں ہویا تیگا اور لڑ سنڈا ہے اگر تسلی نہ ہوئی تے جے پچھنئی تا پچھلا جہنم دے بوئے توں واپس بولا کے جہنم دے بوئے توں واپس بولا کے جہنم دے بوئے توں واپس بولا کے جنت دے پاسے ٹور دنے پیاری علیدہ جہنم دے بوئے توں جہنم دے بوئے توں واپس بولا کے جہنم دے بوئے توں واپس بولا کے جہنم دے بوئے توں واپس بولا کے جنت دے پاسے ٹور دنے پیاری علیدہ جنت دے پاسے ٹور دنے پیاری علیدہ یا لی بڑی بہر 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 بہت بہت سوڑا تو سوڑیا میں راضی جاں تے چلو چونکہ بار بار دوں کسیدیاں نہ ہکمہ تے ایک کسیدہ میں ہور پڑا لگا پر جے سوڑے ہوئے تے انشاءاللہ پر کیوں پڑا نہ سوڑا لگا دے خوبی نہیں ہوں دے اے ذکر دے بالکا دی شان ہے تے سلوات پڑے ہو دے میں شروع کروں ایک ڈارہ بھی ہوگے نا اچھی آواز غیرانوں چھاڑی کے دلی چھوکا دیکھے 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 آجی توجہ پنیا تے بارا نہ لے پیار اصا کیتا ہے پیار دے بدلے جنت کی دیئے کڑھا چنگائے کاروبار اصا کیتا ہے پیار دے بدلے دلے چوکا دکے پنیا تے بارا نہ لے پیار اصا کیتا ہے پیار دے بدلے جنت کی دیئے پیار دے بدلے جنت کی دیئے کڑھا چنگائے کاروبار اصا کیتا ہے 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 عزماند ہی رہا ہے عجیب عجیب سارے حرب بیکار دے رہا ہے بھئی ہون کی کریئے تھے ہون کی کریئے انجی جدہ تجویزہ فیل ہو یا نا تیرال کیوں نہ کہا یار ہون دوسو انہ دی صلاح اے بڑی کہ ایک زندہ بندے نو جھوٹی موٹی دا چاہ ماری ہے سرکار کو لے چلے جنازے گلت ہے تو انہیں سارے جاہ دیں میں شیر پڑھ لے انہاں کے چلو بندہ تے مار جانتے اے دسو بے کفن کون پائے دا ایکی بندن تقدیر گانا بدہ اُسا کیا بہن چاپاو میں شیر پڑھ لے اللہ کے آگئے مولا بندہ مار گیا جنازے باستے لے گا سرکار فرمائے گل سوچ کی کرے ہیں میں آمد بھی نہیں میں علیہ انہاں کے مولا سوچ سمجھ کے رہے ہیں ہم بندہ گئے ہی مارے سرکار فرمائے ٹھیک ہے مار گئے تو ٹھیک ہے جیڑا وقت انہاں مقرر کیتا ہویا بیتن ٹھوکر ماراں گے تو اٹھ پاویں تیا کہا دے تو زیدہ آدھی اسی حق دے اماما چنگے اماما مجیوں دے ہم دے جنادے پڑھا دے ایلائے کے جدہ اینا ٹھوکنا ماریاں اشارے کی تے اینا لیتنا بولے اُنہا کیوں نام رہ دا اوزل دوانہ میں اٹھ پسا اون تو چھڑا ہلتا بھی نہیں اے ہر کتاوے کیاں سب کچھ جانان والے اماما او میرے مولا فرمایا اچھے بڑا ہو اکی پہ کر دیو اچھے بڑا جی ہو اُنہا کیا کیوں اُس سرکار فرمایا تُساں ساڑھی پیچان ہی نہیں کیتی اُنگل میری سنے آئے جیدہ مولا فرمایا تُساں پیچان نہیں کیتی اِنہا کیا کیویں بادشاں فرمایا کبین یاو زندہ بندین کفر بوا کے دھلنا یو تُساں منجید جا کے تکڑے ہو گیا گال ہو گیا باہ 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 میں پھر بھی آیا بسم اللہ میری آنکھویں کے فرمیدین زندہ بندین کفر بوا کے گھن آئیو تُساں منجید جا کے زندہ بندین کفر بوا کے گھن آئیو تُساں منجید جا کے کیا تھٹیا ہی وے میں کو غزمہ کے چنگے رہو نا ہوڑ بندہ مرا کے اوڑ بلگل باہ 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 جیت وڑی گئے سرکار بھی کی فرمیدین زندہ بندین کفر بوا کے گل آئیو تُساں منجید جا کے زندہ بندین کفر بوا کے گل آئیو تُساں منجید جا کے کیا تھٹیا ہی وے میں کو غزمہ کے چنگے رہو نا ہوڑ بندہ مرا کے کیا تھٹیا ہی وے میں کو غزمہ کے رزل جو رہو نا ہوڑ بندہ مرا کے ماشر زیڈی بھی او نہ اٹھی سی ماشر زیڈی بھی او نہ اٹھی سی جیرے کمینے نو فینارے ہساں کیتا ہے دیرے کمینے نو فینارے ہساں کیتا ہے یا بولت انوستر کے بہت سوڑا سوڑیا بہت زیادہ میں پڑھ لیا عبادت دا دوسرا حصہ تھوڑا جا وقت جڑے دور نزدین کے چل کے دنیا داریاں چھوڑ کے سفر کر کے پندھ کر کے اس خیالتے آئے بیٹھے ہو جو سید وست دے ہاں تی بے موسمیں اجڑے جنہ دیاہ نکل گئی اکی جھدیوں آگئی ہیں مطرم اجڑ دے تا کئی بندے نا مگر اس زمانے جہان دنیا دے اندر اکثر بندے اجڑ کے واس پہنڈے تی سید ایسے اجڑے جڑے باروے دیاوان تک واس نہیں سکتے ہر شہے تو انوی آدے زاکر گر لوگو کوئی ایسی بات نہیں جڑی توڑے زنچ موجود نہ ہوئے تی نوکری چھے نام درج کر آوان واس تے بلکل تھوڑا جا وقت پاک مرشدہ دیاں نوکری قبول فراؤں بانیانو مولا اسدار جنہی عظیم بتا فرماوے بسم اللہ کرا مولا سرکار دے آو بسم اللہ جاؤ جیو مکانین ارب کردہ تھکیوئی تھکیوئی کاؤن تھکیوئی کڑی شایدی تھکیوئی کڑیوئی کڑیوانا مکانین بیٹھے ہو میں بند شروع کیتا ہے کوئی لبی بجلس نہیں پڑھنے جینا دی آہ نکل گئی میں پھر بھی آرہ مکانین ارب کردہ تھکیوئی 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 شام دے سفران دی ایک کو شام دے لائے کڑیو جیڑی عدم شناس بسم اللہ کرا میں پھر آکھر لگا ارز کی تکیوئی شام دے سفران دی واہ واہ عبادت چیزہ پہنے آکھر لگا تھکیوئی شام دے سفران دی جیڑے مکانی ہو میں پیدا ڈریوئی عرب دے ڈاکوان دی آئے ہو واہ جیڑے بندے دی ہڑتا کی بادت نہیں ہو آکھر لگا آکھر لگا شام دے سفران دی واتھا کر دریوئی عرب دے ڈاکوان دی تے دل بلگے روان تے تا ادافی واس میں پیدا رولیوئی چھتری شہران دی واتھا میں پیدا کر لگا تکیوئی شام دے سفران دی ڈریوئی عرب دے ڈاکوان دی رولیوئی چھتری شہر تیجڑے بندہ ہون تک نہیں رو سکیا میں پیدا عرض پہ کرنا مکیوئی مات بھیرا دی واہ 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 ایک واری بات چھوڑا او عرض پہ کرنا مکیوئی مات لی اکوار واہ 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 شیعہ سنیا مات بیادر مکیوئی مات عباس بھیرا تی آویی تی نگری گئی ہے ہاتھ نبی سجا ہاتھ دا کا بیران دی وہ پہچان کر دی رہی وہ آگ دی مدد بیران آئی یعنی عدب سننے رہی میں پیادر رلی چھتری شیعہ رانی آویی لی نگری گئی ہے ہاتھ نہ پھر سجاد تا کبیران دی وہ پہچان کر دی رہی ہے کر لی نگری سن نگری سن او دل لہ کے کبار گریب بھرا بھی تیروہوں کے عادی رئی ہے ناراض نہ تھی میں چاہے بھی رہے بہومتن کے لسکینا گئی ہے اوہ اللہ کے قبر غریب بھی را دی تیروہین کریں دی رہی ہے ناراض نہ تھی میں چاہے بھی رہے بہومتن کے لسکینا گئی ہے بسم اللہ جڑی رو رو بھی عادی ایتاڑے ناک کتا لدے کے سوچوں تی تیڑیاں بھینی فارغ تھائیاں تی کوڑ ساڑ لائیاں لائرہ ساڑ گے بہو ساتھ اٹھے پابندیاں گئی بہو ساتھ اٹھے پابندیاں گئی ہے بہو ساتھ اٹھے پابندیاں گئی ہے کائی اچھے جکتی لچ رہ گئی ہو وہے ہنی حاضر پی ہو دیاں دیں جڑا بی بی وین کی تے کرلات پا پا لٹیو ہے پور بچیو یا مستورا چھوٹے چھوٹے بچے اچھی کو پکا رہے کے تو اڈت میرا چوتھا امام سون کے پہ روندی ہو نا تیجینا دا اصل لقصان ہا دیکھ اے وستوراں دے کرلات بچے اچھی کو پکا تھاک نہ گیا ہوئے تے ذکر دی کس میں اتے کھلو نہیں سکے اکیچو رات جاری رات رونا اس پاسے ٹروے جڑے پاسے وفا دی نگلی دے خالق دی کبر آئی زریتیاں کے جھن پیے بسم اللہ امیرہ جرنائل چاچا اب بہا سردار دیوانی شاہ مچ کیویں نگ دی رہی ہے رات رو کیا دن کیا پچھ دے ہو امیرہ جرنہ رات رو کیا پچھ دے امیرہ جرنہ ہے امیرہ جرنہ امیرہ جرنہ جرنہ جے چند ہے چاچا تیزرہ کبر تُو باہر آئے پیچان کے دنہائی کہاں دل چھو وہ ہے کہہی یا ہو ندیم آئے پہلی ہے تُو جڑ کیا یعنی پیچاڑ لیں سکتا پہلی ہے تُو جینب کے لیے